ہیلو کوئی کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ سیکنڈر آئی فون پرچیس کرنے والے ہیں اور یا کرنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں میں سات سے آٹھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو سیکنڈر آئی فون پرچیس کرتے وقت آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کیونکہ میں نے پچھلے پانچ سے چھ مہنے میں آئی فون ایکس ایس آئی فون ایکس آر آئی فون تھرٹین پرو اپ combination اور ایسا آپ کی آئی فون ٹیل مینی میں نے سیکنڈ ہینڈ ہی پرچیز کیے ہیں تو کون سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو موبائل فون میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا اب اس سے پہلے میں نے دو سے تین ویڈیوز بنائی ہیں کہ اگر آپ انڈرائیڈ سے آئی فون پر سویچ ہو رہے ہیں تو پانچ سے چھے اپلیکیشنز ایسی ہیں جو آپ کے آئی فون میں لازمی سے ہونی چاہیے ہیں جو آپ کے کافی پرابلمز اینڈرائیڈ سے آئی فون پر آنے کے سال کر سکتی ہیں وہ والی ویڈیوز دیکھنا چاہیں یہاں پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی وہ والی ویڈیوز آپ کو پروائیڈ کر دوں گا سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کوشش کریں وہ والا سیکنڈ ہینڈ آئی فون پچیس کریں جس کے ساتھ اس کا باکس لازمی طور پر ہو کیونکہ بہت سارے آئی فون سمگلڈ ہوتے ہیں چوری کے ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے اگر باکس آپ کے پاس ہوگا اس موبائل فون کا سب کچھ ہوگا تو کافی حد تک سیکیورٹی اور سیٹسفیکشن رہتی ہے اور باکس اگر آپ کے پاس ہے یا باکس نہیں بھی ہے تو ایک چیز جو آپ نے لازمی طور پر میچ کرنی ہے وہ ہے آئی ایم ای آئی نمبر آئی ایم ای نمبر موبائل فون کی سیٹنگ میں ہوگا اس کے بعد جو سم ٹری ہوتی ہے آپ نے سم ٹری نکال کے دیکھ لینا ہے اس کے اوپر بھی آئی ایم ای نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو موبائل فون کا باکس ہوتا ہے اس کے نیچے بیک سائیڈ پر اس موبائل فون کا آئی ایم ای نمبر دیا گیا ہوتا ہے اگر دو سم والا ہے تو دو سموں کا نمبر ہوگا نہیں تو ایک سم والا ہے تو ایک ہی آئی ا ایم آن بھائی نمبر ہوگا لازمی طور پہ آپ نے میچ کر لینے ہے کہ باکس کا جو آئی ایم آن بھائی نمبر ہےram Beispiel کا تین او پKS collapse cut یہ نہ ہو کہاں بپس اور ہے اس نام باکس آپ کا視 ٹی لیپ ٹاپ بغیرہ ہوگا培ت بھر اپناگž پسٹر الیک ٹی لیپ ٹاپ لے Musik چلے جائیں اس کے اوپر تری یو ٹول سوفٹیئر آپ نے گوگل کروم سے انسٹال کر لینا ہے اور کیبل کے ساتھ اس فون کو اس پی سی کے ساتھ لگا کے تری یو ٹولز کو اوپن کر لینا ہے تری یو ٹولز پہ کافی حد تک اس موبائل فون کی ریپورٹ آ جاتی ہے کہ اس کے ورنٹی ہے یا نہیں ہے کتنی بیٹری ہیلتھ ہے موبائل فون میں کون کون سی چیزیں چینج ہوئی ہیں کہاں کا موبائل فون ہے اس کی اوورال جو ہیلتھ ہے وہ کتنی ہے نائنٹی ایٹھ سکور ہے ایٹی پرسنٹ سکور ہے سب کچھ تری یو ٹولز سوفٹیئر اس صورت میں کافی حد تک آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اس کے بعد تیسری نمبر پہ موبائل فون کے سیٹنگز کو اوپن کر لینا ہے اور اباؤوٹ والے سیکشن میں آ جانا ہے اب اباؤوٹ والے سیکشن میں اگر اس آئی فون میں کچھ بھی چینج ہے یعنی کہ بیٹری چینج ہوئی ہے یا پھر دسپلی چینج ہے تو یہاں پہ کوریج والے آپشن کے ساتھ آئی فون شو کر دیتا ہے کہ اس میں اگر کچھ بھی پارٹ چینج ہوا ہوا ہے کوئی بھی پارٹ کیمرہ بھی ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا اور اگر ایپل کی طرف سے original ڈلے ہوئے ہیں یعنی کہ ایپل کی طرف سے original battery ڈلے ہوئی ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہوگا لیکن اگر ایپل کی original battery نہیں ہے یا کیمرہ نہیں ہے تو وہاں پہ unknown پارٹ لکھا ہوا آ جائے گا تو سب سے پہلے باکس ساتھ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ IMEI نمبر کو میچ کر لینا ہے تیسرے نمبر پہ 3U Tools پہ لگا کے چیک کرنا ہے چوتھے نمبر پہ موبائل فون کی سیٹنگز میں اباؤٹ والے سیکشن میں کچھ بھی چینج ہوا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد کچھ لوگ JV آئی فون فیکٹری آن لکھ آئی فون اور LA موڈل کیا ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں کنفیوز ہوتے ہیں تو میں اپنے ٹک ٹاک انسٹا کی ریلز کے دو ویڈیوز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ والی شورٹ ویڈیوز آپ نے دیکھ لینی ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ JV اور فیکٹری آن لکھ آئی فون میں کیا ڈیفرنس ہے اور LA موڈل یا کوئی بھی آخر میں جو موڈل نمبر ہوتا ہے اس کا کیا میننگ ہوتا ہے اور انسٹا اور ٹک ٹاک پہ فالو بھی کر لینا ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیک سے ریلیٹڈ شورٹ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں نیکس چیز آئی فونز میں جو کہ زیادہ تر سب کو ہی پتا ہوتی ہے کہ موبائل فون کی بیٹری ہیلتھ کو چیک کرنا ہوتا ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے موبائل فون کی سیٹنگ کھول کے بیٹری والا سیکشن کھول کے بیٹری ہیلتھ اور چارجنگ والا سیکشن میں آپ کے پاس سامنے لکھا ہوا آجاتا ہے کہ میکسیمم کپیسٹی کتنی رہتی ہے اب جیسے یہ میرا آئی فون ٹیل منی ہے تو اس کی بیٹری ہیلتھ اس وقت ایٹی تھری پرسنٹ پہ ہے دوسرا میتھل یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بتا دیا تری یو ٹولز پہ لگائیں گے تو وہاں پہ بھی بیٹری ہیلتھ آ جاتی ہے اور کئی بار ہوتا ہے کہ جو آپ کے آئی فون کی بیٹری ہیلتھ ہوتی ہے وہ تری یو ٹولز کے جو بیٹری ہیلتھ ہے اس سے میچ نہیں کرتی تو اگر ایک سے دو پرسنٹ کا ڈیفرنس ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر تین سے زیادہ پرسنٹ کا ڈیفرنس ہو چار پرسنٹ کا یا تین پرسنٹ کا ڈیفرنس ہو تو اس صورت میں آپ نے جو آئی فون لینا ہے اس کو لیٹسٹ آئی ایو ایس ورنجن پہ اپ ڈیٹ کر لینا ہے یعنی کہ فار اگزمپل میرے یہ جو آئی فون ہے اس وقت آئی ایو ایس سیونٹین پوائنٹ ون پہ اپ ڈیٹڈ ہے تو ہو سکتا ہے لیٹسٹ ورنجن پہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد جو ڈیفرنس ہے ایک سے دو پرسنٹ کا تین پرسنٹ کا وہ کم ہو جائے اور موبائل فون کی بیٹری ہیلتھ وہیں پہ آ جائے اور اس کے علاوہ سب سے ایکوریٹ میتھڈ یعنی کہ جس سے ایکزیکٹ آپ کے آئی فون کی بیٹری ہیلتھ چیک ہو سکتی ہے وہ میں نے ایک شارٹ ویڈیو آلریڈی بنا رکھی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ والی ویڈیو دیکھ لیں تھوڑا سا لمبا میتھڈ ہے لیکن اس سے آپ کے فون کی جو اریجنل ہیلتھ باقی ہے اس کا پتہ چل جائے گا اگر آپ اس آئی فون ٹیل منی کا فل ریویو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میں نے آئی فون ایکسس بھی یوز کیا ہے تو دونوں کو جو ڈیٹیلڈ ریویو ہے یہاں پہ پروائیڈ کر دوں گا 2023 میں وہ والی سمارٹ فون کیسے ہیں اگر آپ پچیز کرنا چاہتے ہیں یہ والی سمارٹ فون تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ڈسکرپشن میں بھی آئی فون کے جو میں نے ریویوز کر رکے ہیں آپ کو مل جائیں گے اور اس کے علاوہ میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ آئی فون 13 اور اس سے اوپر کے موڈلز میں تو سنیمیٹک موڈ ہے لیکن یہ جو 12 سریز ہے یا 11 سریز ہے یا ایکس وغیرہ ہیں اس میں آپ سنیمیٹک ویڈیو شوٹ نہیں کر سکتے تو دو سے تین اپلیکیشنز بتائی تھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کہ کیسے اس 12 منی سے بھی میں نے سنیمیٹک ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں اس ویڈیو کے لنک بھی یہاں پہ چھوڑ دوں گا ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ ویڈیو آپ کے لئے کافی حد تک جوسفل ہو سکتی ہے نیکس چیز جو آئی فونز میں لازمی طور پر چیک کرنی چاہیے کہ ان کا جو ٹرو ٹون ہے وہ ورک کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس موبائل فون کا ڈسپلی چینج ہے اگر وہ ورک نہیں کر رہا اور اگر ویسے ہی ورک نہیں کر رہا ڈسپلی بھی چینج نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے ٹرو ٹون جس کا ڈسیبل ہو اس آئی فون کو آوائیڈ کرنا ہے آپ نے کنٹرول سینٹر کو نیچے کرنا ہے اور یہاں پہ یہ جو برائیٹنس والا ٹاؤگل ہے اس کے اوپر کلک کیے رکھنا ہے تو نیچے ٹرو ٹون کا آپشن شو ہو جاتا ہے اس آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر یہ آن آف ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آئی فون کا ڈسپلی ٹھیک ہے اور ٹرو ٹون بھی ورک کر رہا ہے یعنی کہ ڈسپلی کی ٹیکنالوجی پہ کوئی بھی کمرومائز نہیں ہے ورنہ ایک بات یاد رکھیں کہ آئی فون میں اگر کچھ بھی چینج ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس چیز کو ٹھیک کرانے کی جو قیمت ہے یا اس موبائل فون کی جو ویلیو ہے وہ کافی حد تک ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ کافی اپورٹن چیز جو آپ نے لازمی طور پر چیک کر لینی ہے مجھے تھوڑی سی گلتی ہوئی تھی آئی فون ایکس ایس کے میں نے سپیکر چیک نہیں کیے تھے تھوڑی سے پھٹے ہوئے سپیکر تھے یہ جو پرانے آئی فونز ہیں یعنی کہ دو سال سے زیادہ جو پرانے آئی فونز ہوتے ہیں آئی فون ٹویلو سریز یا ٹیلیون سریز یا پرانی سریز اس میں ہو سکتا ہے کہ سپیکرز والی جگہ پہ کوئی ڈسٹ بکرہ گئی ہوئی ہو یا پھر سپیکرز میں ویسے ہی کوئی ایشو آ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ نے لازمی طور پر سیٹکنز کھول کے جو رنگ ٹونز ہوتی ہیں آئی فون کی ان کو لازمی طور پر پلے کرنا ہے اس سے آپ کو آئی ڈیا ہو جائے گا کہ نیچے والے سپیکر اور اوپر والے سپیکر سے ایک ایسی ساؤنڈ آ رہی ہے اور ساؤنڈ فل والیم کر کے چیک کرنی ہے کہ اگر تھوڑی سی پھٹی ہوئی ساؤنڈ فیل ہوتی ہے میکسیمم والیم پہ تو ٹرائی کریں کہ اس آئی فون کو آوائیڈ کریں یعنی کہ کچھ عرصے بعد وہ آئی فون سپیکر کے حساب سے مسئلہ کرنے لگ جائے گا یا پھر جب آپ بیچنے جائیں گے تو لوگ وہ چیز شاید نوٹس کر لیں گے تو آپ نے وہی آئی فون لینے کی کوشش کرنی ہے جس کے جو سپیکرز ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہوں اس کے بعد ڈیزائن میں دو چیزیں اور بتاؤں تو یہ جو ان کا الٹ سلائڈر ہوتا ہے اس کو بھی آن آف کر کے آپ نے چیک کرنا ہے کہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا سائلینٹ پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بعد دوسری چیز جو چیک کرنی ہے وہ بیک سائٹ پہ یہ جو ایپل کا لوگو ہے اگر بیک گلاس آئی فون کا چینج ہوگا تو اس میں جو ایپل کا لوگو ہوتا ہے وہ نارمل جو آئی فون ہوتے ہیں یعنی کا اریجنل بیک سائٹ ہوتی ہے اس سے کسی حد تک بڑا ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے بے شک انٹرنیٹ سے گوگل سے ایمیجز کو دیکھ لینا ہے ریفرنس کے لیے لیکن جو پینل اریجنل ہوگا ہے بیک سائٹ کا گلاس اریجنل ہوگا اس کا جو ایپل کا لوگو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے تو اس ایپل کے لوگو کو دیکھنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیک سائٹ کا گلاس چینج ہے یا پھر نہیں ہے اس کے بعد لاس چیز آپ نے موبائل فون پہ کیمرہ کو اپن کرنا ہے اور یہ جو شکٹر بٹن ہوتا ہے اس کو پکڑ کے لیفٹ سائٹ پہ سوائپ کر دینا ہے اب یہ والا جو سمارٹ فون ہے بس شوٹ لینے لگ جائے گا یہاں پہ پانچ سو فوٹوز کا ایک بس شوٹ آپ نے مارنا ہے اور اگر اس بس شوٹ میں آپ کی جو موبائل فون کی بیٹری ہے وہ دو سے تین پرسنٹ گرتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر چار سے پانچ پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ سے زیادہ گرتی ہے یعنی کہ پانچ سو فوٹوز کے جو بسٹ پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹری تقریبا سروس پہ آ چکی ہے آپ کو کسی بھی طور پہ اچھا بیٹری بیک اپ پروائیڈ نہیں کرے گی اور آپ نے وہ والا آئی فون لینے سے گریز کرنا ہے دوسری چیز آپ کو بتا دوں کہ جب آپ آئی فون لینے جائیں تو اٹ لیسٹ جو موبائل فون کی بیٹری ہیلتھ ہے وہ 85% ہونی چاہیے تب ہی سال کے بعد یا دیر سال بعد اس آئی فون کی بیٹری ہیلتھ ہے وہ 78-77% پہ آئے گی لیکن اگر آپ آلریڈی 80% یا 82% والا موبائل فون لے لیں گے تو ہو سکتا ہے تیسری چوتھے مہینے ہی اس آئی فون کی جو بیٹری ہیلتھ ہے وہ 80% سے نیچے آ جائے اور وہاں پہ میسیج شو ہونے لگ جائے کہ آپ کے فون کی جو بیٹری ہے وہ سروس پہ آ چکی ہے تو یہ والی 9 سے 10 چیزیں جو میرے ذہن پہ تھی وہ میں آپ کو بتا دی ہیں جو میں چیک کرتا ہوں جب بھی آئی فون لینے جاتا ہوں اور اگر اس آئی فون پہ کوئی بیگ سائیڈ پہ شیٹ لگی ہوئی ہے یا پھر فرنٹ سائیڈ پہ پروٹیکٹر لگا ہوا ہے تو ان کو بھی اتار کے چیک کرنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی سکریچ یا پھر کوئی ڈنٹ وغیرہ آئی فون پہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو آئی فون سے ریلیٹڈ تو کامٹس میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much good bye